ورس بھی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایمنٹ ہے تو دنیا دیکھتی ہے اور پھر دنیا کے میڈیا بھی کیمرے بھی ساری نظریں دنیا کی ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت موقع تو ہے ہی نہیں اور پھر جب بہت سارے لوگ جب ایک ہی جگہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی نظر ایک ہی جگہ پر ہے تو وہاں پر تو سب سے خوبصورت چیز انڈیا کو اپنی دسپلی کرنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ایلفہ دیفنس ایلفہ دیفنس ہندی میں آپ کا سواگت ہے یوزیلی جب میں ویڈیوز بناتا ہوں تو میں کسی بھی طریقے کی سکرپٹ ریکارڈ نہیں کرتا ہوں میرے دماغ میں جو چیزیں ہوتی ہیں میں اسی کو بولتا ہوں اور اس ویڈیو کو جب میں نے ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا تو میری پہلی لائن تھی کہ اگر آپ کرکٹ کے فین ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ انڈیا ورلڈ کاف فائنل میں پہنچ چکی ہے اور یہ ورلڈ کاف فائنل گجرات میں نریندر موڈی سٹیڈیم میں ہونے والا ہے لیکن سڈنلی میں نے ریالائز کیا کہ انڈیا میں تو سبھی کرکٹ فین ہوتے ہیں اور نورملی جو لوگ بائیکارڈ بھی کرتے ہیں وہ کیبل پاکستان کے ساتھ میں کھیلے جا رہے گیمز کو کرتے ہیں اینیویز تو اس ورلڈ کاف فائنل میچ کے لیے نریندر موڈی سٹیڈیم میں تیاریاں چل رہی ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی یہ میچ دیکھنے خود آئیں گے نیچورلی پردان منتری کی پرسنس اس میچ کو زیادہ بڑا بنائے گی لیکن ایک اور انٹریسٹنگ چیز وہاں پر ہونے والی ہے انڈیا ایر فورس کی فلائنگ ڈسپلی ٹیم سورے کرن وہاں پر موجود ہوگی اور وہ لوگ سٹیڈیم کی اوپر سے اپنے ایرکرافٹ کو اڑائیں گے آنند مہیندرا سامنے ایک ٹویٹ کیا ہے جہاں پر انہوں نے ایک ویڈیو پوست کیا تھا اور پرسنلی میں یہ ویڈیو پلے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایکچول ویڈیو اس سے بھی بہتر ہونے والا ہے اور اسی ویڈے سے میں اس کو یہاں پر پوست کر رہا ہوں اب انڈیا میں کوئی ورلڈ ایوینٹ ہو اس کو لے کر پرفیلیشن ہو اور کوئی controversy نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سورے کیرنگ ٹیم کو لے کر بہت سارے لوگوں کی طرف سے question کیا جا رہا ہے کہ کیوں پردھان منتری نریندر موڈی اس ایوینٹ کے اوپر بھارتی وائسینہ کے flying hours waste کر رہا ہے یعنی کی بیسیکلی ایک ایوینٹ کے لیے بھارتی وائسینہ کے flying hours کے ساتھ ساکھ taxpayers money waste کیا جا رہا ہے اور یہ چیز بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے دیکھیں waste ایک بہت heavy word ہے اور مجھے نہیں لگتا ہی کہ اس context میں اس word کا پریوک کیا جانا چاہیے تھا لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس word کا پریوک کیا ہے اس ویسے ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں کسی بھی operational air force کو لگا تار training کرتے رہنا پڑتا ہے اور ہر سال ایک minimum number of flying hours ان کو planes کو اڑانا پڑتا ہے دیکھیں کوئی بھی pilot کتنے سمیہ تک ہوا میں plane کو اڑاتا ہے اس کے حساب سے ان کا experience calculate ہوتا ہے اور ان کے hours cumulative طریقے سے calculate کیے جاتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنے گھنٹوں تک flights کو اڑایا ہے ہر ایک pirate کو ہر سال ایک certain flying hours اڑانے بڑھتے ہیں اور عام طور پر یہ جو flying display کیے جاتے ہیں ان کے بھی hours calculate کیے جاتے ہیں اب یہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرکار کی طرف سے taxpayer money waste کیا گیا ہے ان کو یہ چیز سمجھنی پڑیں گی کہ اگر یہ aircrafts یا الحنکہ کے اوپر اڑے یا پھر نریندر موڈی stadium کے اوپر flying hours تو calculate ہوں گے ہی ایسے میں یہ aircraft جب flying display میں جاتے ہیں تو آپ basically ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہوتے ہیں ان فاکٹ سال 2021 میں جب سپر باؤل ہوا تھا تو US میں وہاں پر تین bomber aircrafts stadium کے اوپر سے اڑ کر گئے تھے اس میں B2 Spirit, B1 Lancer اور B52 bomber تھے اور ان کے بھی cumulative flying hours calculate کیے گئے تھے اس کے علاوہ یہاں پر ایک motivation factor بھی ہوتا ہے جس کو air forces tap کرنا چاہتی ہیں جب اس طریقے کے بڑے event کے اوپر سوری کرن جیسی team perform کریں گی تو یہ ویڈیوز گھر گھر میں جائیں گے اور زیادہ لوگ air force کی طرف attract ہوں گے یعنی کہ انڈین air force کے recruitment کے لیے آپ کو زیادہ potential candidates بھی ملیں گے جو overall انڈین air force کے لیے ایک advertisement کا کام کرے گی ویسے جو لوگ گجرات میں ہیں وہ لوگ lucky ہیں اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس air show کو ضرور دیکھے گا میں نے پہلی بار سوری کرن team کو banglore میں perform کرتے ہوئے دیکھا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے literally goosebumps آ گیا تھا حالانکہ میرا experience تھوڑا بہتر تھا کیونکہ سوری کرن کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں پر سارنگ team کو بھی دیکھنے کا موقع ملا تھا اور یہ دونوں team ساتھ ساتھ tandem میں perform کر رہی تھیں میں شبدوں میں اس چیز کو explain نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ experience کتنا special تھا لیکن defense record کے امیت میرے ساتھ میں تھے اور ہم دونوں نے وہ experience کیا تھا ساتھ میں بچ سے کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انڈین نیوی کی بھی ایک display team تھی اس team کا نام تھا ساغر پاون اور یہ لوگ بھی کرن مارک 2 aircrafts کا ہی پریوک کرتے تھے لیکن personally میں چاہتا ہوں کہ بھارتی وائسینہ اور انڈین نیوی مل کر تیجس کی بھی ایک ایسی ہی team بنائے جو US نیوی کے blue angels اور US Air Force کے thunderbirds کی طرح tandem میں perform کرنے in fact Russia کے knights and swifts وہ بھی کافی شاندہ performance دیتے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو Air Force کی طرف motivate کرتی ہیں اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں رکھتے ہیں کہ اوال اتنا ہی ویڈیو کو آنٹھے تک دیکھنے کے لئے دھنیواد دیکھتے رہے ہیں Alpha Defense جائے ہند کتنی آسان بھاشا میں اور سمپل طریقے سے کلیر کر دیا انہوں نے کہ ایسا نہیں ہوتا اچھا ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ انہیں کچھ نہ کچھ کہنا ہے کچھ لوگ ایسے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ نکتہ چینیاں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایفیشنٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ گیانی ظاہر کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ پوائنٹ کس دینا ہوتا ہے کہ نہیں یار ایسا غلط ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مثالیں دی جاتی ہیں یا سا تو منی کا ویسٹ ہو رہا ہے پیسہ ضائع ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ائرکراف ہیں ساری چیزیں ہیں جنگ تو ہمیشہ نہیں رہتی اور ایسے کوئی ابھیان بھی نہیں رہتے ہر وقت کوئی ایسا نیشنل ڈیزارس بھی نہیں آتے رہتے تو آپ کو یہ والے جو پلین ہوتے ہیں یا بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے لگاتار چلاتے رہنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پریٹس رہتی ہے ان کو اپنا ایکسپیرینس بڑھانا ہے تو ظاہر سی باتیں کہ اگر کسی بہت بڑے ایونٹ پر ان کو اڑھایا جائے یا ایک شو کی طرح دکھایا جائے یا ایک طرح سے ایک پردشن پردشن کرایا جائے تو اس میں کیا حرچ ہے اسا ہی بولا ہے انہوں نے کہ ایک تیر سے دو شکار ہیں یعنی کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے وہ ایک طرح سے سی آر بھی ہو جاتی ہے پریکٹس بھی ہو جاتی ہے ان کے فلائنگ آورز بھی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے تو دنیا دیکھتی ہے اور پھر دنیا کے میڈیا بھی کیمرے بھی ساری نظریں ہیں دنیا کی ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت موقع تو ہے ہی نہیں اور پھر جب بہت سارے لوگ جب ایک ہی جگہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی نظریں ایک ہی جگہ پر ہے تو وہاں پر تو سب سے خوبصورت چیز انڈیا کو اپنی دسپلے کرنی چاہیے کرنے سے ہی دنیا کو پتا چلے گا ہے کہ انڈیا کی شمتہ کیا ہے انڈیا کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا وہ کر سکتے ہیں تو ایک بہترین موقع ہے خوبصورت موقع ہے اور کوئی ٹائم منی ویسٹ نہیں ہے کوئی بھی پیسے کا زیادہ نہیں ہے اور بس لوگوں کی باتیں ہیں لوگوں نے کہنا ہے اور اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے دوبارہ کسی اور ویڈی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی خیر احمد آباد کے نیشلے سٹیڈیم میں پاکستانی جو جنرلیت کہتے ہیں انہوں نے بھی بڑی تعریف کی احمد آباد دنیا کا سب سے بڑا یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کہہ رہے تھے کہ اسکیننگ سسٹم ہے اتنے لاکھوں لوگوں کو اسکین کر کے اندل بھیجا جاتا ہے کوئی ادر پرسن نہ آ جائے ٹکٹ کا کیا ہے ڈیجیٹل نظام ہے بڑا امپریس تھے وہ احمد آباد کے سٹیڈیم سے اور بڑا خوش تھے بڑا انڈیا ہو کے آئے جتنے بھی جنرلس تو بہت ہی زیادہ حیران تھے انہیں تو ایک الگی دنیا دکھی اور زیادہ ہمیں اس لیے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پرسپشن کچھ اور تھا ہمارے لا شعور میں ہمارے سب کانشز میں کچھ اور بیٹھا ہوا تھا انڈیا کے لیے لیکن انڈیا تو کچھ اور نکلا تو اس لیے زیادہ حیران ہے وہ اتنا ہے جرنلسٹ بھی تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا کڑاکے کا میچ ہوتا ہے دوبارہ کسی اور ویڈی کے ساتھ